اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز حاضرین کل اور پرسوں ہو سکتا ہے آپ نے خبر سنی ہو جماعت کے ایک عالم دین اور کرناٹک کے ایک زلہ رائچور کے نازم جمعیت اہل حدیث فضیلت الشیخ عبداللطیف صلفی علی آوی حفظہ اللہ کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا انتقال ہونا یہ ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے لیکن اس کے پیچھے جو حادثہ ہوا اور اس کے پیچھے کا جو واقعہ ہے یہ اپنے آپ میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے پہلے خبر آئی کی بیٹا گھر سے سفر پر نکلا ہے ممبئی جانے کے لیے اور بیٹا بھی کیسا حافظ ہے عالم ہے اسی سال جامعہ رحمانیہ کاندے والی ممبئی سے اس نے سند فراغت حاصل کی وہ سند لینے کے لیے گھر سے آ رہا تھا اب آپ سوچے گھر والوں کی کیا خوشی ہوگی کہ ہمارا بچہ سند لینے جا رہا ہے واپس آئے گا ہمارا بچہ کچھ کرے گا ہو سکتا ان کے دل میں سپنا رہا ہو کہ ہمارا بچہ مدینہ جا کر کے پڑھے گا کتنے خواب سجائے ہوں گے ماں باپ ایک جوان بیٹا 23-24 سال کا اور اپنے گھر کا چشم و چراغ بننے والا پہلے خبر آئی کی غائب ہو گیا گمشدگی کی خبر آئی ہے پھر خبر آئی کی ٹرین میں سوار ہوتے وقت یا کسی جگہ پہنچا تو وہاں ایک حادثے کا شکار ہو گیا ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے شفایابی کی جو ہے درخواست کی گئی اور پھر اس کے بعد یہ خبر آئی کی انتقال ہو گیا ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے اس بچے کی مغفرت فرمائے اور اللہ رب العالمین اس حافظ اور عالم عبدالقیوم رحیم اللہ کے گھر والوں کو سبر جمیل عطا فرمائے جن کے دل پہ گزرتی ہے جن گھر والوں پہ گزرتی ہے وہی سمجھتے ہیں آپ سوچیں اتوار کے دن بچہ نکلا ہے اور آج صبح جا کر کے تدفین ہوئی ہے ان چار دنوں میں گھر والوں کی کیا قیفیت رہی ہوگی گھر والے کن حالات سے گزرے ہوں گی بچہ غائب ہوگی اور ایک ماں کے کلیجے کے حساب سے آپ سوچیں ایک باپ کے حساب سے آپ تصور کریں ہم اور آپ کو سوچنا چاہئے سبق کیا ہے پیغام کیا ہے سچ کا اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں پتا کہ کون کہاں مرے گا کس کی وفات کہاں ہوگی کس کا انتقال کہاں ہونے والا نہیں پتا اسی لئے جب سفر پر نکلیں تو خاص طور سے دعاؤں کا احتمام کریں دعاؤں کا احتمام کریں دعائیں ہمارے لئے قلعہ ہیں ایک مسلمان کا ایک مومن کا قلعہ ہیں دعائیں اذکار اللہ کو یاد کرنا جب بھی کوئی کام ہو کوئی موقع ہو کسی بھی طرح کی کوئی بات ہو ہمیں اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہے سفر کی بھی دعا اسی لئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے ہم اور آپ دعاؤں کا احتمام نہیں کرتے سفر پر نکلیں بطور خاص اللہ رب العالمین سے دعا کریں اور صبح شام کے اسکار کا خاص طور سے احتمام کریں آج کل دیکھیں حادثہ کتنی خبریں آ رہی ہیں ایکسیڈنٹ ہوا فلان صاحب چلے گئے یہ حادثہ وافلہ صاحب چلے گئے اور اس میں بھی چلے جانے والا ایک اگر جوان انسان ہو جوان بیٹا ہو کسی کی زندگی کا چراغ سہارا لاتھی بننے والا ہو تو اب آپ سوچیں کہ اس کی وفات کے بعد گھر والوں پر کیا گزرے گی پیغام یہی ہے کہ سفر پر جب بھی نکلے احتیاط کے ساتھ نکلے شاہر کہتا ہے گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کر نکلو حادثے چہرے کی پہچان مٹا دیتے ہیں ہم اور آپ کو ہمیشہ احتیاط کرنا چاہیے احتیاط بہت ضروری چیز اس لئے ہماری شریعت ہر موڑ پر ہمیں حکمت کے ساتھ فیصلے لینے کی تعلیم دیتی ہے حکمت کے ساتھ آج سفر میں آسانیہ لیکن ساتھ ساتھ دشواریاں بھی ہیں تکلیفیں بھی ہیں حادثات بھی ہیں کب کہاں آپ کے ساتھ کیا ہو جائے گھر سے نکلے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں سفر کی دعا پڑھیں سواری کی دعا پڑھیں سفر میں ہم سب کو بتا ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے لیکن کتنے لوگ ہیں سفر کی دعاوں کا اتمام کرتے ہیں ہمیں دعائیں کرنا چاہیے ہمیں دعائیں کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ یہ موت کی خبر ہمیں یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے موت سے غافل نہیں ہونا موت کہیں بھی آسکتی ہے جہاں کہیں رو مضبوط قلوں میں بند ہو جاؤں موت وہاں بھی پکڑ لے گی قل ان الموت اللذی تفرون منہو فانہو ملاقیکم آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم باگتے ہو یہ موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے اس موت کی تم سے ملاقات ہوگی موت سے ہمیں کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری موت کہاں ہوگی کہاں ہماری موت ہوگی اسی لیے ہمیں موت کے تعلق سے یہ بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس سفر میں میں انتخال کر جاؤں یہ میرا آخری سفر ہو ہمیں نہیں پتا ہماری تقدیر میں کیا ہے جو ہونا ہوتا ہے مقدر ہے سب اللہ رب العالمین کے علم میں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور موت کے بعد کی زندگی کی ہمیشہ فکر کرنی چاہے سفر پر نکلتے ہم دیکھیں کتنی بے احتیاطی کے ساتھ نکلتے ہیں شور شرابہ چلم پکار اور نجانے کیا کیا ہم کرتے ہیں اور سب کو پتا ہے مسافر جوہاں قبول ہوتی ہے لیکن دعاؤں کا اتمام ہم نہیں کرتے ہیں موبائل میں آج کل بیزی ہو جاتے ہیں ویب سریز ڈرامے دیکھنے لگ جاتے ہیں دنیاوی چیزوں میں ہم ڈوب جاتے ہیں اسی میں جو ہے اپنا وقت گزارتے ہیں کہ سفر جلدی کر جائے گا سفر کی تقاوت کا احساس نہیں ہوگا نہیں پتا آپ کو کہ آپ کم مریں گے کیسے مریں گے کن حالات اور یہ بھی یہ بھی کہ آپ جوان ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو موت نہیں آئے گی آپ صحت مند ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت آپ کو نہیں آئے گی آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کب مر جائیں گے موت صرف بیماروں کو نہیں آتی ہمارے ہاں کوئی مرتا تو لوگ پوچھتے ہیں بیمار تھے کیا موت صرف بیماروں کو نہیں آتی موت صرف بولھوں کو نہیں آتی موت صرف کمزوروں اور غریبوں کو نہیں آتی موت آتی ہے تو تفریق نہیں کرتی کون امیر کون غریب کون گورا کون کالا کون شہر کا کون گاؤ کا کون کہا کا کون کوئی تفریق نہیں موت کا وقت ہو گیا فَإِذَا جَاءَ آجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ تو ایسی صورت میں نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے حادثے کا شکار ہوا یہ بچہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اسے شہادت کے مقام پر فائز کرے ہم گھر والوں کے ساتھ تازیت کا اظہار کرتے ہیں اپنی ادارے کی طرف سے اپنی طرف سے علماء قوم کے طرف سے ہم سب کی طرف سے ہم فضیلت الشیخ حبداللطیف عالی آوی صلفی حفظہ اللہ اور ان کے گھر والوں سے تازیت کا اظہار کرتے ہیں لیکن اس موت کے خبر کی پیچھے ہمارے لیے جو سبق بھائیو ہمیں اس سب یاد رکھنا چاہیے خاص طور سے بچوں کو کہیں بھیجیں تو دعاوں کے ساتھ بھیجیں دعاوں کے ساتھ بھیجیں بچے کو دعائیں پڑھنے کے لیے کہیں اور ہر قسم کی احتیاط برطنی کی کوشش کریں اور آج کل ہمارے ہاں حیالات کیسے ابھی میں جب گاؤں سے بھی ایت میں گاؤں میں گیا واپس آ رہا تھا لکھنا ہوئی ائرپورٹ پر ہمارے ایک تبلیغی بھائی بچھا رہے اب دیکھیں عبادت ہمیں کرنا ہے اللہ کی لیکن آسانی اللہ نے رکھی ہے شریعت نے رکھی وہ صاحب اپنے بیگ میں رکھ کر کے لارہے ہیں کیا آپ کو پتا ہے مٹی اتنی بڑی اس کو پوری ایٹ بنا رکھی انہوں نے پورا مضبوط مٹی بنا کر کے اس کو رکھا ہوا ہے اب وہ آفیسر پورا عملہ سب نے اچھے کیا اس میں آیا کہا کیا رکھا ہوا ہے کہاں مٹی رکھی ہوئے تحموم کرنے کے لئے بھائی آپ اپنے لئے مصیبت کو دعوت دے رہے ہو بھائی مٹی رکھنا ہے آپ کو تو چلو مٹی رکھ لو وہ پورا اس کو سخت بنا کر کے رکھا ہوا ہے جھولے میں بیگ میں پیک کر کے لائے ہوئی ہیں اور پانی نہ ہو تحموم کے لئے مٹی نہ ہو کچھ بھی نہ ہو نماز کا وقت ہو گیا آپ کو نماز ادا کرنا ہے وہ اسے بھی نماز ادا کر لیں نیت کر کے آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن یہ کس نے کہا کہ آپ مصیبت کو دعوت دیجئے حالات آپ خود دیکھ ہماری شریعت حکمت کے ساتھ فیصلے کرنے کے ہمیں تعلیم دیتی ہے تو یہ موت کی جو خبر آئی جس نے سب کو جھجوڑ کر رکھا ہوا بطور خاص ابھی وہ بچہ فارغ ہوا ابھی رمضان سے پہلے میرا خیال ہے ستائیس جنوری کو ستائیس جنوری کو پروگرام ہوا جہاں میرے رحمانیہ کاندے ولی ممبئی میں اور اس میں اس بچے کو سند فراغت دی گئی کہ وہ یہاں سے فارغ ہو رہا ہے اس کو جو ہے پوری تقریب ہوئی جشن ہوا ساری خوشیاں منائی گئی وہ بچہ کسی وجہ سے وہ سند لے کر کے نہیں جا سکا تھا سند لینے آ رہا تھا راستے میں کرجت کے پاس حادثے کا شکار ہو گیا اس حادثے کی کیا تفصیل ہے اس کے پیچھے آپ مت پڑھئے لیکن حادثے کے پیچھے جو پیغام ہے اس پیغام کو اپنی زندگی میں رکھئے اپنے گھر والوں کے ساتھ رکھئے اپنے بچوں کو جب بھی سفر پر بھیجیں احتیاط کرنے کی لازمان تعقید کریں اور ہم سب کو ہوشیار بننا چاہئے حکمت کے ساتھ فیصلے کرنا چاہئے اسی میں ہم سب کے لئے خیر ہے ایک بار پھر سے ہم اللہ رب العالمین سے اس بچے کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ اس کی نیکیوں کو قبول فرمائے اللہ اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس موت کے پیچھے جو پیغامات ہیں اللہ ہمیں ان پیغامات کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی میں موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن